اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیسوں کے لیے بہت ہی عجیب و غریب کام کرتے ہیں اور اپنی جاب سے اتنا پیسہ کماتے ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دس ایسی جاب کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے کرنے کے لیے لوگوں کو بہت زیادہ رقم دی جاتی ہے یہ جاب کونسی ہیں اور اس سے لوگ کتنا پیسہ کماتے ہیں یہ سب ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ویڈیو کے نیچے موجود ریڈ کلر کے بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکون کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹر ویڈیوز آپ کو مسلسل ملتی رہیں نمبر ون لائیو مینے کوئن فرینز یہ بہت ہی بورنگ جاب ہے آپ نے اکثر شاپس کے باہر دنمی یا پلاسٹک کے سٹیچو دیکھے ہوں گے جنہیں کپڑے گارمنٹس یا جیولری کی نمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن اب پلاسٹک کے مارڈل کی جگہ زندہ مارڈل کسی سٹیچو کی طرح کھڑے ہوتے ہیں آپ کی سکرین پر ایسے ہی مارڈل کی فوٹیج چل رہی ہے اس جاب میں آپ کو گینٹوں ایک ہی پوزیشن پر کھڑے رہنا پڑتا ہے یہ جاب کافی مشکل ہے لیکن اس کے لیے باری تنخواہ دی جاتی ہے لائب میں نے کوئن سو ڈالر فی گھنٹہ تک محافظہ لیتے ہیں اگر کوئی دس گھنٹے یہ جاب کرے تو اس کی ڈیلی انکم ہزار ڈالر یعنی ڈیڑھ ڈاک رپے تک ہو سکتی ہے نمبر ٹو آئس کریم ٹیسٹر فرینز جو بھی آئس کریم سے محبت کرتا ہے اور شوق سے کھاتا ہے اس کے لیے یہ جاب بہت ہی زبردست ہے شاید آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے یہ کام صرف فوڈ ایکسپرٹ ہی کر سکتے ہیں فوڈ ایکسپرٹ آئس کریم کے ذائقے خوشبوہ بناوٹ اور آئس کریم کھانے میں کیسی ہے ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے بعض دفعہ یہ ایکسپرٹ آئس کریم کے نئے فلیور اور ذائقے بھی اجاز کرتے ہیں آئس کریم ٹیسٹر ہر سال ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ رقم اس جاب سے کماتے ہیں یعنی ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ رقم وہ بھی صرف ایک برینڈ سے اور ساتھ میں آئس کریم موفت میں نمبر تری پیپر ٹاول سنفر فرینڈ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نوکری نہایت ہی عجیب ہے لیکن جس شخص کو یہ جاب مل جائے وہ یقینا خوش قسمت ہوگا کیونکہ اس میں زیادہ وکینسیز نہیں ہوتی ہیں اس جاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہالی وڈ میں اداکاری کرنا آسان ہے جبکہ یہ جاب حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے پیپر ٹاول کو سیل کرنے سے پہلے اس بات کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی عجیب قسم کی بھو نہیں ہے اس کام کے لیے پیپر ٹاول سنفر کو باری تنخواہ دی جاتی ہے جو کہ چار ہزار ڈالر پر منگ تک ہو سکتی ہے یعنی چھ لاکھ روپے کیوں دوستو ہے نا کول جاب نمبر فور پرسنل شاپر زیادہ تر لوگ شاپنگ سے لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ چوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو کیا اور کیسا خریدنا چاہیے بظاہر یہ کام آسان لگتا ہے لیکن یہ خاصی مشکل جاب ہے کیونکہ اس میں آپ کو اپنے کسٹمر کی پسند انداز اور سٹائل کے بارے میں خاصی معلومات ہونی چاہیے یہ جاب مردوں کی مصبت عورتوں کے لیے زیادہ بہتر ہے ایک پرسنل شاپر عام طور پر پیسر ڈالر پر آور کمار نمبر فائیو لائن سٹرز فرینز جب آپ کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں تو بہت لمبی لائن لگی ہوتی ہے سب سے بری بات یہ ہے جب آپ کو لائن میں گینٹوں انتظار کرنا پڑے لیکن اب بہت سارے لوگ آپ کے لیے لائن میں کھڑے ہو کر انتظار کریں گے انہیں لائن سٹرز کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص یہ جاب کرتا ہے تو اسے بیس ڈالر پار آور اگر زیادہ وقت کے لیے جیسے اوور نائٹ لائن میں کھڑا ہونا پڑے تو اسے پندرہ سو ڈالر تک معافضہ مل جاتے ہیں نمبر سکس گارف بار ڈائیور اگر آپ نے گارف دیکھا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کئی دفعہ گینٹ پانی میں چلی جاتی ہے گارف بار ڈائیور کا کام پانی میں گرنے والی گینٹوں کو نکالنا ہے بظاہر یہ کام آسان لگتا ہے لیکن یہ خاصی مشکل جاب ہے کیونکہ کئی دفعہ پانی میں خطرناک جانور بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ پانی میں گھوتا لگانے اور گارف کی بالز کے بیگ کو پانی سے باہر کھینچنے کے لیے مضبوط بارڈے کی ضرورت ہوتی ہے یہ جاب لوگ گارف کلاپ کے لیے بھی کرتے ہیں اور اپنے طور پر بالز کو ڈون کر انہیں سیل بھی کرتے ہیں گارف بار ڈائیور سالانہ پچاس ہزار نمبر سیون فیس فیلر فرنز آپ حیران ہو رہے ہوں گے یہ کون سی جاب ہے جب لوگ بیوٹی پرادکٹ یوز کرتے ہیں تو فیس فیلر یہ چیک کرتے ہیں کہ ان پرادکٹ کے اسمال سے فیس پر کون سی چینجنگ آئی ہے یہ ایک طرح کے بیوٹی ایکسپرٹ ہوتے ہیں یہ دن میں چند گھنٹے کام کرتے ہیں اور انہیں پچیس ڈالر پر آور محافظہ ملتا ہے نمبر ایٹ وارٹر سلائیڈ ٹیسٹر فرنز یہ بہت ہی کول جاب ہے ایک وارٹر سلائیڈ ٹیسٹر مختلف جگہوں پر جا کر وارٹر سلائیڈ کو چیک کرتا ہے کہ اس میں کوئی خفاظتی خطشات تو نہیں ان کو بعض دفعہ دوسرے ملکوں میں بھی جانا پڑتا ہے اس جاب میں تفریح بھی ہوتی ہے اور پیسہ کمانے کا موقع بھی ان کی مہانہ سیلری تیس ہزار ڈالر تک ہوتی ہے کیوں ہے نا زبردست نمبر نائن ڈاگ فوڈ ٹیسٹر ہیومن فوڈ سے متعلق کسی چیز کے ذائقے کو چکھنا کوئی بڑی بات نہیں لیکن ڈاگ فوڈ کو ٹیسٹ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں مختلف کمپنیاں ڈاگ فوڈ ٹیسٹر کو باری رقم ادا کرتی ہیں یہ لوگ ڈاگ فوڈ کی پیکنگ اس کی غزائیت اور ذائقے کو چیک کرتے ہیں اکثر لوگ ڈاگ فوڈ کو ٹیسٹ کرنے کے بعد تھوک دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ اسے کھا بھی لیتے ہیں کسی بھی ڈاگ فوڈ ٹیسٹر کی تنہا چالیس ہزار ڈالر کے قریب ہوتی ہے پروفیشنل سنگلر عام طور پر ہر گھنٹے کے ساٹھ سے اسی ڈالر چارج کرتے ہیں اس شعبے میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسی جاؤگ ہے تو فرینڈ ساتھا الفاظ میں یہ کسی بھی شخص کے اکیلے پن کو دور کرتے ہیں اس میں ہاتھوں کو تھامنا باتے کرنا اور گلے لگانا شامل ہے گلے لگانے سے آگے کچھ نہیں کیوں فرینڈز ہے نا عجیب و غریب جابز امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا